اعوذ باللہ من الشیطوار الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلیعنا سیدنا وولنا محمد وبالک وسلم وسلم وعلیم من سلیع ری مغردن فتح اللہ لہو باغرن للعافیہ مطمئن سامین عرض ابراہیم علیہ السلام کا حج کے لئے لوگوں کو بلانا جمع کرنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو عرض کی مولا کریم میں تعمیر کعبہ سے فارغ ہو چکا ہوں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لوگوں میں حج بیت اللہ کا اعلان کر دو حد ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کریم میری آواز ان تک کیسے پہنچے گے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اعلان کرنا توہارا کام ہے اور آواز پہنچانا ہمارا کام ہے حرد ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالی مطالق کے حکم سن کر اعلان فرمایا تو زمین و آسمان کی ہر چیز نے وہ اعلان سنا ہر شخص چاہے وہ پیدا ہو چکا یا بھی عالم اروات میں تھا اس نے اس آواز کو سنا ہر شخص جس نے حرد ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر ایک بار لبے کہا وہ ایک حج کرے گا جس نے دو بار لبے کہا وہ دو حج کرے گا اور جس نے اس سے زیادہ جتنی بار کہا وہ اتنی ہی حج کرے گا دلی منچور ایک اور روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ندا دیو اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بن گیا ہے اور اس نے تم پر اپنے گھر کا حج فرض کر دیا ہے لہٰذا تم اس کے گھر کا حج ادا کرنے کے لئے چل پڑو تو مرد و عورت چھوٹے بڑے دہاتی شہری عالم و جاہل تمام اہل ایمان نے یہ آواز سنوئی اور سب نے لبائک کہا بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے اہل و ایمان جو یقین رکھتے ہیں ان تک بھی آواز پہنچ گئی اور انہوں نے بھی لبائک کے ساتھ جواب دیا جواب صرف اس لئے دیا جس کی قسمت میں حج کرنا بھی موجود تھا جو کوئی داخل ہوئے اس لئے امن زیادہ پاوے خالے کے کائنات انہ دہوتے زیارت لازمی کر جاوے کعبہ تللہ کی تعمیر مہتم سامین اس کے بارے میں انشاء اللہ ہم جلد ویڈیو بنائیں گے کہ کعبہ تللہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا اللہ کے گھر کو اس زمین پر سب سے پہلے بنانے والے انسان کون تھے سیدنا حضرت ابراہیم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو کعبہ کو سب سے پہلے بنایا اس سے پہرے حضرت آدم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا سرگینا اسماعین علیہ الصلاة والسلام اور سرگینا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام دوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی حج بیت اللہ شریف کی دعویٰ خانہ کعبہ کا تواف کیا اللہ تبارک و تعالی نے حج کرنے والوں کو بے شمار ساتھیں عطا کی ہیں ان میں سے جاندے کا ذکر ہم یہاں پہ کرتے ہیں ان نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجر اللہ فلم یرفس وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَكَ يَوْمٍ وَوَلَدْتُهُ أُمْهُ مشکاش علی میں یہی روایت موجود ہے سرگینا حرد ابو حلیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے لئے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفس ہو یعنی فوش بات گندی لغب باتیں ملکن نہ ہو اور نفس کو یعنی حکم عدولی نہ ہو کوئی گناہ والا کام نہ کیا ہو وہ حج سے ایسے لوڑتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جس دن وہ ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا مطلب وہ حج کے بعد گھر جب واپس آتا ہے تو گویا اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ابھی ابھی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہے اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ معافرما دیتی ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حج جب خالص نیت سے ہو اس میں کسی قسم کی کوئی لغو باتیں جھوٹ وغیرے نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی رو گردانی نہ ہو تو تمام گناہوں سے انسان پاک صاف ہو کر واپس آتا ہے جیسے پیدا ہونے والے بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ایسے ہی اس چرس پر کوئی گناہ نہیں رہتا مطلب سامین معلوم ہوا کہ حج محق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائے حج میں شورت اور دکھلاوہ نہ ہو سیر و تفریق کی نیئے سے نہ کیا جائے حج تجارت کی نیئے سے نہ کیا جائے حج حاجی کہلانے کی غر سے نہ کیا جائے حج عزت بنانے کی غر سے بھی نہ کیا جائے لوہا چاندی سونا یہ تمام کی تمام چیزیں آتش گرمی اور یوں سمیلے کہ ساری کی ساری دولت بھی لٹا دیں لیکن اگر انسان کی نیت خالص نہیں ہوگی تو انسان کیا پھر بھی اس میں موجود رہیں گے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صفحہ و مروعہ کے درمیان جلوہ گھر تھے ایک جماعت آئی اپنے اونٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا تواف ادا کیا پھر انہوں نے صفحہ و مروعہ کی صحیح کی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو انہوں نے بتایا کہ ہم عراق سے آئی ہیں آپ نے پوچھا یہاں کیسے آنا ہوا انہوں نے ارز کیا حج کی نیجے سے آپ نے فرمایا اور کوئی غرض تو نہیں تھی مثلا کوئی تجارت یا کرج کی وصولی یا کوئی اور کام تو نہیں تھا انہوں نے ارز کی سوائے حج کے ہمیں کوئی دوسری غرض نہیں تھی کوئی دوسرا کام نہیں تھا آپ نے فرمایا اثر نو عمل کرو یعنی صاحب کا تمام گناہ تمہارے معاف ہو چکے ہیں حج میں بہودہ بات کرنا بھی منع ہے حج میں شریعت کی حکم عدولی کرنا بھی غلط ہے حج میں صرف اور صرف نیت یہاں وہ حج کی ہونی چاہیے قاضی آئیات رحمت اللہ علیہ نکل فرماتی ہیں کہ ایک جماعت ان کے پاس آئے اور بتایا کہ قبیلہ قتامہ کے لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے اور اس کو آگ میں جلانا چاہا رات بھر وہ آگ جلاتے رہے مگر آگ نے اس پر ذرہ برابر اثر نہ کیا اور اس کا بدن ویسا ہی سفید رہا فرمایا شاید اس شہید نے تین حج کیوں گے ان لوگوں نے کہا جی ہاں اس نے تین حج ہی کیے تھے تو قاضی آئیات رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ حدیث میں اس تک پہنچی ہے کہ جس شخص نے ایک حج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نے فرض ادا کر دیا جس نے دوسرا حج ادا کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیا یعنی اس نے ثواب کو جمع کر دیا اور جس نے تین حج کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی خال اور بال پر آپ کو حرام کر دیتا ہے شفا شریف میں یہ روایت موجود ہے حرد ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتی ہیں کہ ہم حرد عمر بن علاس رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس حاضر ہوئے جب ان کا انتقال ہو رہا تھا اور بالکل آخری وقت تھا حرد عمر بن علاس رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دیر تک روتے رہے اس کے بعد اسلام لانے کا واقعہ بیان فرمایا فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کیا تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے لیے ہاتھ مبارک دیجئے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا میں نے ارد کی میں پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت فرمایا کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں اسلام ان سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو کفر میں کیوں حجرت ان تمام لغزشوں کو ختم کر دیتی ہے جو حجرت سے پہلے کیوں اور حج ان تمام گناہوں سے پا کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیوں مطمسامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان آگے چلتا رہے گا آج کے ویڈیو کا ہم یہ بے احتدام کرتی ہیں حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو کیسے جمع فرمایا حج ایک بڑی بڑی سعادت ہے کسی کسی انسان کو نصیب ہوتی ہے شاید یہ کہنا چاہیے کہ خوش قسمت انسانوں کو یہ نصیب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے پر اپنی نظر رحمت ڈالنا چاہتے ہیں اس کو اپنے گھر بھی بلا لیتی ہیں ہم دعا کو ہیں اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی حج پیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین